بھی کرتے ہیں کیونکہ جمع کشمیر کے اندر سرکاری ملازمین پر کافی سختی برتی جاری ہے یہ پچھلے کچھ دنوں سے ہم نے دیکھا احکامات بیک ٹو بیک جاری ہو رہے ہیں اور ڈیٹیل وائز سارا تفسرہ بھی ہم نے آپ کے سامنے کیا ہے لیکن آج بات ذرا وقف بورڈ کی بھی کیونکہ وقف بورڈ کی طرف سے بھی ملازمین کے خلاف کاروائی عمل ملائی گئی ہے اور یہ کاروائی وادی کشمیر کے اندر ہوئی ہے جہاں پر تازہ ترین تفصیلات کے مطابق سرینگر زلا اور آس پاس کے حصوں میں ملازمین کو لے کر کچھ شکایتیں تھیں اور اس کے بعد کافی سخت اقدامات کو اٹھانے کے حوالے سے جو بار بار بورڈ کی چیئر پرسن کی طرف سے کہا جا رہا تھا تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کاروائی کی گئی ہے اکتیس ملازمین کو معتل کر دیا گیا ہے اور یہ تمام کے تمام ملازمین جو ہے ان پر الزام یہ ہے کہ فرائز میں انہوں نے کوتا ہی برتی ہے اور اس سلسلے میں فرائز میں گفلت برتنے پر اب کیا ہوا ہے کہ یہ 31 یعنی 31 وقف بورڈ کے ملازمین کو معتل کیا گیا اور اس سلسلے میں جمع کشمیر وقف بورڈ کی چیئر پرسن جوکٹر درکشہ اندرابی جنہوں نے کل مختلف علاقوں کا دورہ بھی کیا ہے اور سرپرائز ویزٹ بھی کیے ہیں اور متدد مزارات سے یہ اطلاعات ملی کہ وہاں پر فرائز میں گفلت پائی گئی جس کے بعد یہ فیصلہ ان کو لینا پڑا اور وقف بورڈ کے ترجمان کے مطابق یہ بھی جو ڈیٹیلز ہیں کہ چیئر پرسن نے جب اچانک معاینہ کیا تو کئی ملازمین گہر مجاز طور پر گہر حاضر پائے گئے یعنی unauthorized absence تھی ایک تو اس کو لے کر کاروائی ہوئی اور زیادہ تر ملازمین کو مزارات، مساجد اور متلکہ جو sanitary complexes ہیں وہاں پر صفائی کا جو عمل ہوتا ہے یا صفائی ورکڑا رکھنے کی ذمہ دی گئی ہوتی ہے اس میں ناکام پائے گئے جس کے بعد یہ کاروائی ہوئی ہے یعنی جو absent تھے ان کے خلاف بھی کاروائی ہوئی ہے اور جنہوں نے کامپلیکسز میں مساجد میں درگاہوں میں متلکہ جو sanitary کامپلیکسز ہیں ان میں صفائی کا جو کام ان کو دیا گیا تھا وہ نہیں کیا اور یہ کاروائی جوکٹر درچہ اندرابی کی طرف سے جب کی گئی ہے تو ان کی جانب سے یعنی ووڈ کے طرف سے تصدیق بھی اس کے کر دی گئی ہے کہ 31 دن کے اندر اندر انسان تحصیل دار کو کہا گیا کہ وہ اپنی حکمی ریپورٹ جو ہے وہ چیئر پرنسن کو سوم دیکھ کر اچانک دوائرہ کیا گیا تھا جی مقدوم صاحب حضرت بل نقشمن صاحب خانیار اور دیگر زیارت گاؤں کا جس دوران نے کہا کہ وقت انتظامیہ کی طرف سے جو فیصلے لیے گئے تھے کہ رمضان کے دوران بہتر سہولیات رہیں گی رمضان کے دوران ہر کسی کو بنیادی سہولیات وامپر معصر رکھیجے کہ وہ دیکھی نہیں گئی جس کے بعد یہ بڑا فیصلہ جو ہے وقت کی طرف سے